مرحبا ہوں جو ریلیشنل آپریٹر سے ایک پروگرام آپ کو میں کروا رہا ہوں اور اس میں دیکھئے گا آپ کو بتا ہے کہ پروگرام کی باری مین سے سٹارٹ کرتے ہیں وائیڈ مین وائیڈ مین میں آپ نے گیپ دینا ہے آپ نے سب سے پہلے یہ دو ہیڈر فائرز انکلوڈ کروا دی اس کے بعد وائیڈ مین لکھیں گے وائیڈ مین سمال میں اور گیپ دینا ہے اور سمال پیرنسیسیز اسیسیز کرنا ہے پھر آپ کی بریکٹ سٹارٹ ہو گئی ایکس اور وائی ان کے نیمز ہیں اور وہ انٹیجر ٹائپ کے ہیں کلیر سکرین کا فنکشن یوز کیا میں نے ٹھیک ہے اور پھر انیشلائز کروا دی ایکس میں وائیڈ ایکس میں وائیڈ میں نے کیا پٹ کی تھرٹی فائیڈ اور اس کے بعد کنڈیشن یوز کر رہا ہوں یہ کنڈیشن آپ کی جو ہے کنڈیشن کا سٹرکچر یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہ یہاں تک ہے یہ یہاں تک چار لائنز پر آ رہا ہے کہ اگر آپ کی ایکس سپوز ایکس میں میں نے وائیڈ پٹ کروا ہے یہ 35 اور کنڈیشن میں میں دے رہا ہوں کہ اگر ایکس چھوٹا ہے 40 سے اگر ایکس ایکس اس مولر دین 40 دین کیا کرے پرینٹ ایف کرے پرینٹ کرے پرینٹ کرے نمبر is less than 40 اکے ادر وائز وہ کس پر جائے گا ایلس کی سٹیٹمنٹ پر اور ایلس میں میں نے جو سٹیٹمنٹ جو پرینٹ ایف دوبارہ سے لکھا وہ میں نے گریٹر دین کے سارے لکھا اب دیکھئے تو میں نے اس کیس میں میرے پاس کہ کہاں جائے گا اس کا کنٹرول کیونکہ کنڈیشن آبیسلی ٹرو ہو رہی ہے کنڈیشن ٹرو ہو رہی ہے تو یہ پہلی والی لائن کو ایکسکیوٹ کرے گا the number is less than 40 اب میں اس کو ایکسکیوٹ کر رہا ہوں سب سے پہلے میں دیکھتا اس میں کوئی ایلر تو نہیں ہے میں نے آلٹ ایف نائن کیا کوئی ایلر نہیں ہے کنٹرول ایف نائن سے میں ایکسکیوٹ کروں گا پروگرام اور میرے پاس ہی آؤٹ پٹ آئی the number is less than 40 اب میں یہاں پر کچھ چینجز کرتا ہوں let's suppose میں یہاں کر دیتا ہوں جناب 45 اور اسے اب ایکسکیوٹ کرتا ہوں the number is greater than ٹھیک ہے the number is greater than 40 اب دیکھیں میں سوچ کر رہا ہوں اپنی آؤٹ پٹ سے پروگرام پر سوچ کر رہا ہوں کیسے سوچ کر رہا ہوں پہلے تو میں نے کنٹرول ایف نائن کیا تو میں یہاں گیا میں نے جس کوئی بھی کی اگر میں کی بورٹ سے پریس کروں گا یہ کام get ch کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے کی پریس کی اور میں فوراں سے آگیا اپنے پروگرام پر یہ کام کون کر رہا ہے یہ کام آپ کا بچے ہو رہا ہے یہ get ch اگر یہ get ch میں نہیں لکھوں گا تو میں آؤٹ پٹ کو view ہی نہیں کر سکتا یہ یہی پر اگر میں دیکھیں یہاں اگر کمنٹس اپلائے کر دیتا ہوں تو پھر میں اس پروگرام کو جب رن کروں گا کنٹرول ایف نائن میں نے پریس کیا لیکن وہ کہیں نہیں گیا یہی پر رہا ٹھیک ہے تو وہ یہ آپ کا ضروری ہے cat ch اور یہ turbo c میں ہم یوز کرتے ہیں اسی طرح سے clear screen بھی ہم clear کرنے کے لئے یوز کرتے ہیں یہ دونوں functions آپ کے کونیوں پر depend کر رہے ہیں اگر کونیوں آپ miss کر دیں گے آپ functions نہیں کر سکتے ہیں یہاں پر x equal to 45 کیا اسے ہم کہتے ہیں initialization اور یہ چیز اب دیکھیں user سے تو میں نے یہ value نہیں لی یہ programmer میں نے یہ پروگرام بناتے ہوئے value اس میں put کروا دی initialize کروا دی اب ہمیشہ یہ پروگرام execute ہوگا اسی value کے ساتھ اب یہ value اس میں embed ہو گئی فیڈ ہو گئی اب اس کو آپ چین نہیں کر سکتے اس پروگرام نے ایک ہی output دینی ہے اور وہ کیا دینی ہے the program is greater than 40 ظاہر اس میں 45 ہے تو یہاں اس نے ہمیشہ output پر land کرنا ہے لیکن اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ والی input user enter کرے user کے end پر جب یہ program run ہو یہ x میں value user put کرے اور جو بھی value دے اس کے accordingly پھر آپ کے پاس یہ 2 outputs جو ہیں وہ decide ہوں کون سے output ہونی چاہیے تو یہ user decide کرے گا تو اس کے لئے آپ کو ایک اور command use کرنی پڑے گی اسے ہم کہتے ہیں scanf وہ بھی printf وہ آپ کی studio پر جس طرح printf کا function studio پر depend کر رہا ہے اس طرح scanf ہم use کرتے ہیں input کے لئے اور وہ studio پر depend کر رہا ہے تو اس کی جگہ پر مجھے scanf کی command لکھنی پڑے گی تو پھر ہی user input کر سکتا ہے اس program میں اور اس کے output چیک کر سکتا ہے ابھی this is too early ابھی جس آپ کو پتا ہونا چاہیے initialization کیا ہوتی ہے تو یہ initialization اس line میں بچے بس یاد اکھنا آپ نے یہ جو line s میں declaration ہو رہی ہے اور اس line میں initialization ہو رہی ہے اور آپ کا جو program ہے یہاں condition میں value اٹھا رہا ہے x کی 45 ہے تو یہ initialization کی وجہ سے اٹھا رہا ہے تو اس initialization کی جگہ پر آپ scanf لکھ کر user سے value بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے بس جبس آج کا فیلال اتنا ہی program تھا انشاءاللہ نیکس ٹائم نیکس program کے ساتھ حاضر ہوں گے شکریہ ملے موسیقی